ہیلو ہیلو آپ کا ایکانووائز کے نئے اپیسوڈ میں بہت زیادہ ویلکم مجھے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے اور برا لگتا ہے جب میں آپ کے ساتھ وہ کرتا ہوں جو باقی کے یوٹیوبرز آپ کے ساتھ کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مسئلہت ہے تو وہ کرتے ہیں اور اس لیے مجھے بھی کرنا پڑ رہا ہے شو شروع ہونے سے پہلے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے لائک کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے شیئر کرنا ہے پیٹرن بننا ہے ایزی پیسہ کرنا ہے جیز کیش کرنا ہے یہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے اور اب انٹرو بھی دیکھنا ہے تاکہ ہم واپس آگے سوال و جواب کا سلسلہ کر سکے ویلکم بیک اچھا علی پہلا سوال تو یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے صحت کارڈ کو بند کیا ہی نہیں تھا اور پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ پنجاب میں واپس آئے ہیں تو انہوں نے صحت کارڈ کو واپس چالو کیا ہے حقیقت ہے کیا اچھا کہتے جو ہے نا وہ مدب اگر سو دو چیزیں ہیں ایک تو ہے ٹیکنیکالٹی اور ایک ہے ایکشوال ڈراؤنڈ کا کیا ہو رہا ہے ٹیکنیکالٹی میں وہ نون لیگ والے بلکل صحیح کہتے ہیں کہ کسی بھی سٹیج کے اوپر صحت کارڈ کو ختم نہیں کیا گیا تھا مگر صحت کارڈ میں ایشو یہ ہے کہ صحت کارڈ ایک بہت فلاڈ سکیم ہے اور اس کو جتنی جلدی ختم کر دیا جائے اتنا اچھا ہے فرانکلی سیزی سی بات ہے لوگوں کو مطلب میں اس میں بتا دیتا ہوں کہ اب اس میں مسئلہ کیا ہو گیا ہے یہ وہ فرانکنسٹائن بن گیا ہے جسے جان شڑانا بڑا مشکل ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس ملک میں مطلب لوگوں کے جو معاشی حالات ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی معاشی حالت کوئی اتنی اچھی نہیں ہے ان کے پاس کوئی ایسٹ بھی نہیں ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی سیونگ بھی نہیں ہوتی ہے تو خدا نہ خاصتہ اگر ان گھروں کے اندر کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے اور خاص طور پر ایسی بیماری جس کے علاج کے اوپر خرچہ چاہیے زیادہ مثلا دل کی بیماری ہے گردوں کی بیماری ہے اس طرح کے جو مطلب کرانک کنڈیشنز ہیں کینسر ہے فر انسنس وہاں پر مسئلہ یہ آجاتا ہے کہ ان کے پاس مطلب بگر وہ مطلب جس کا تھا تھوڑا سا وہ صفیت پوش بھی ہوں تو لٹرلی ان کی مطلب کچھ کیسے میں خدا نہ خاصتہ ان کو گھر اور اس طرح کی گاڑی شاڑی اس طرح کی چیزیں بھی بیچ نہیں پڑتی ہیں علاج کرانے کے لئے اور یہ ایک بہت ابجیکٹ فیلیر ہے سٹیٹ کا اچھا اب اس میں ہوا یہ کہ مطلب پی ٹی آئی نے امریکہ سے ڈاکٹر بلائے ڈاکٹر ناشیرون برکیم ران خان صاحب کے قزن ہیں وہ آئے انہوں نے آکے یہاں پر صحت کارڈ کے کانسپٹ دیا جو بیسیکلی ہنڈرڈ پرسنٹ امریکن سسٹم ہے اچھا اب امریکن سسٹم کے اندر نہ دو تین چیزیں ہیں اور وہ یہ ہیں کہ افکورس امریکہ کے اندر بھی کوئی سولہ سترہ فیسر لوگ خطے گربت سے نیچے رہتے ہیں لیکن امریکہ لینڈ آف اپنیونٹی ہے وہاں بہت بڑی پاپلیشن جو ہے اس کے پاس ریسورسز تک رسائی ہوتی ہے اس کے پاس وہاں پر آلریڈی ایک انشورنس کا سسٹم اگزس کرتا تھا وقت کزرتے کے ساتھ اس کو امپروف کرتے گئے اوباما کے ٹائم پر آکے پھر ریاست نے بھی یہ ذمہ داری اٹھانے شروع کر دی لیکن ان سب چیزوں کے باوجود آج بھی جو امریکی حکومت کی سب سے بڑی لائیابلیٹی بن چکی ہے وہ ایکچولی میڈیکیئر اور میڈیکیئڈ ہے جو بیسکلی اس طرح کے سسٹم ہیں جو سیملر ہیں آپ کے صحت کارڈ کی طرح کے تو ایون امریکہ جیسا ملک جو بہت زیادہ مطلب جو دنیا کا سب سے زیادہ امیر ملک ہے جس کی معیشت دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے جو مطلب جہاں پر ویسے خوشحالی پر کیپٹا انکم کے حساب سے اس کا شمار دنیا کے امیر ملکوں میں ہوتا ہے وہاں پر بھی حکومت جو ہے وہ ایک بڑا سائزیبل ڈیفیسٹ رن کر رہی ہے اس موڈل کو چلانے کے لیے اچھا اب اس میں وہ جو پلیٹیکل مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ظاہری سی بات ہے کہ اب کچھ خاندان جب صحت کارڈ شروع ہوا بہت سے خاندان ایسے تھے جن کو فرنسنس کو آپریشن تھا جس کی کاؤس چھ ساتھ آٹھ لاکھ رپیہ تھی وہ کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے اگر وہ افورڈ کر بھی سکتے ہوتے تو ان کو شاید مدب کچھ کیسز میں خدا ناقاست اپنا گھر گروہی رکھنا پڑتا گاڑی بیش نہیں پڑتی اب ایک جن جن ازلا کے اندر سپیشلی مدب پنجاب میں اور کیپی میں اس کو رول آؤٹ کر دیا گیا کیپی تو سارے میں رول آؤٹ ہو گیا پنجاب میں بھی میرا خیال اب تقریبا رول آؤٹ ہو چکا سارے میں میں شور نہیں ہوں اس کے بارے میں وہاں پر جن لوگوں کے ساتھ اس طرح کی کیسز والا معاملہ آیا ان کے خیال میں تو اس سے اچھی چیز ہی کوئی نہیں ہے اچھا اب ہوا یہ کہ جب پی ٹی اے کی حکومت ختم ہوئی اور پی ایم ایل این کی حکومت آئی تو اسی پریشر کی وجہ سے کہ جو کانسٹیچونٹ ہیں جو لوگ ہیں وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا فرینکن سائن بن چکا ہے جس کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور فرینکن سائن اس لیے بن چکا ہے کہ فرینکلی مطلب جب آپ اس طرح کا آپشن سب شہریوں کو دے دیں گے تو حکومت کو کہیں نہ کہیں سے یہ پیسے پورے کرنے ہیں انہوں نے ایک مطلب سٹیٹ لائف کے ساتھ موعدہ کیا ہے سٹیٹ لائف خود انچورر نہیں ہے سٹیٹ لائف نے آگے کسی سے رینچور کروایا ہوگا جس نے آخر میں کسی دنیا کی جو بڑی انچورنس کمپنیز ہیں ان سے رینچور کر رہا ہوگا ورنہ تو یہ موڈل چالی نہیں سکتا اچھا اب ہوگا یہ کہ جب اب اس میں مسائل کی آنے شروع ہو جاتے ہیں مسائل اس میں ہی آنے شروع ہو جاتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر فرنسنس لوگ علاج کرانا زیادہ شروع کر دیں گے تو انچورنس کا ریٹ چینج ہونا شروع ہو جائے گا اب جب انچورنس کا ریٹ شروع ہو تو رینچورنس کی کسٹ بڑھے گی یا سٹیٹ لائف خود لائف لے جو سرکاری دارہ ہے یا حکومت وہ لائف پورا کرے اس کے لیے اب یہ ایک ایسا سائیکل شروع ہو جائے گا جہاں ایونچولی ہم اسی طرف چلے جائیں گے جہاں امریکہ جیسا ملک بھی اس کو اس طریقے سے مینج نہیں کر سک رہا ہے اچھا اب پی ایم ایل ایم کی حکومت جب آئی تھی تو اس کے اوپر پریشر یہی تھا کہ کانسیچونٹ جو ہیں ان کے لیے اگر اچھی چیز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جب کوئی بیمار ہے اس کو علاج چاہیے ہے اور علاج کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ اگر کوئی اس کے لیے اس طرح کا کوئی سپورٹ ہے تو وہ تو اس کو بہت پسند کرے گا اور دائریسی بات ہے آس پاس والے بھی پسند کریں گے لیکن اس میں لوگ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ دو تین چار سال ڈاؤن دے روڈ شاید یہ سسٹینبل ہی نہ ہوتا اچھا وہ دو تین چار سال تو میں زیادہ کہہ رہا ہوں پی ایم ایل ایم کے کیس میں ہم نے کہا کہ آن بکس انہوں نے اس پرگرام ختم نہیں کیا تھا پٹ ایون پی ٹی ای کے دور میں ہی آخری کچھ مہینوں میں آپ کو پنجاب میں اگر آپ کو یاد ہو تو ایسی خبریں آنی شروع ہو گئی تھی کہ کوئی شخص علاج کرانے کے لیے اسے لاہور کے کسی پرائیوٹ ہسپتال میں گیا ہے وہاں پر اس کو کہا گیا ہے کہ جی صحت کارڈ پہ ہیں تو آپ چھے میں چھے ہفتے بعد آئیں اگر آپ نے امیجیٹلی کرانا ہے تو آپ ابھی علاج کرا لیں اور اس کی وجہ پرامیرلی وہی تھی کہ جو ہاسپٹل تھے ان کو پیمنٹس جو تھیں جو پروسس وہ کر چکے تھے وہ ڈلے ہونا شروع ہوتی جا رہی تھی اور یہ چیز جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی تو ظاہر ہی بات ہے مطلب ہر گزرتے دن کے ساتھ بیک لاغ بڑھتا جا رہا تھا تو ان ریالیٹی بہت سے ہسپتالوں نے ایفیکٹیولی صحت کارڈ والوں کو ٹالنا ہی شروع کر دیا تھا اب جب پی ٹی ای کی حکومت واپس آئی ہے تو انہوں نے بیسکلی یہ کلیم کیا ہے کہ ہم نے انہوں نے شاید کچھ ظاہری سی بات ہے پیمنٹ وغیرہ کر کے ان کا پیٹ پروجیکٹ تھا انہوں نے شاید کچھ پیمنٹ وغیرہ کر کے کچھ بیک لاغ کلیر کیے ہوں ہسپتالوں نے کچھ نے شاید کام کرنا شروع کیا بات وہ پیسہ جہاں کہیں سے بھی آیا ہے اب وہاں پر اس کو کیسے پورا کیا جائے گا وہ ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا دوسری چیز ایک اور یہ بھی ہے کہ جولائی اگست کیونکہ ظاہری کی بات ہے مالی سال کے پہلے مہینے ہوتے ہیں تو جو نئے فنڈ پروو ہوئے تھے شاید اس سے زیادہ آسان ہو گیا تھا یہ کہ پیگ کیا جائے سو ان ریالیٹی پی ایم ایل این کا کلیم ٹھیک ہے ایکشلی پی ٹی ای صحیح کہتی ہے کہ مطلب جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پی ایم ایل این کی حکومت میں صحت کارڈ کو بیسکلی ہسپٹلز میں وہ اکنالیجمنٹ نہیں مل رہی تھی اس کے اوپر لوگوں کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا تھا اگر ہو بھی رہا تھا تو بہت این ایم ایک پیس پہ بہت ہلکا ہو رہا تھا تو مسئلہ بیسکلی وہی ہے کہ دونوں صحیح بھی ہیں دونوں غلط بھی ہیں لیکن زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ صحت کارڈ جو بیسکلی ایک 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 بلیک ہول بن جائے گا جو ایک فسکل بلیک ہول بن جائے گا سبائی حکومتوں کے لیے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کس طرح مینج کیا جائے پبلک ہیلتھ سنسر سرکچر کے اوپر ظاہری سی بات ہے یہ پیسے اگر اوزد لگیں گے تو پبلک ہیلتھ سنسر سرکچر ریٹیر ریٹ کرے گا جس کا مطلب یہ کہ سرکار کی ایبیلٹی ہسپتال چلانے کی مزید بکڑتی جائے گی جو ہم خیبر پختونکا کے بارے میں یہ خبریں سن رہے ہیں جہاں یہ سسٹم سب سے زیادہ ایڈوانس ٹیج پر رول آؤٹ ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سکیم میں ہم ایک کانٹینیویس لائیبلیٹری ٹریک میں پھستے جا رہے ہیں اور اس کے اثرات معیشت کے لیے آگے اچھے نہیں ہوں گے پی ایم ایل این بھی گیلری کو پلے کر رہی تھی کہ اس نے اس کو ختم نہیں کیا پنجاب میں آنے کے بعد پی ٹی آئے کا یہ پروجیکٹ ہے بٹ یہ ای ٹھنک اس کے اوپر پاپلزم سے آگے نکل کے ہمیں کو فیصلہ کرنا پڑے گا اور دیکھتے ہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیونکہ ظاہری سی بات ہے مشکل فیصلہ ہوا میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ایک دو دن پہلے کسی باہر کے جدیرے کا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان جو ہے اس نے اپنی ڈیویلپمنٹ کی امیدیں جو ہیں وہ بہت زیادہ چائنیز انویسٹمنٹ کے ساتھ لگا لی ہیں تو تو یہ بیجنگ پہ جو ایک نومک ڈیپینڈنس ہے اس کے اسلامباد پہ کیا اثرات ہوں گے آچہ میں وہ آرٹیکل مطلب نہیں دیکھا سی سی بات اس کو ڈیٹیل میں نے دیکھا کہ آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں لیکن دو چیزیں ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ ویسٹرن میڈیا کو پرٹیکلر دی فوکس کرتے ہیں تو وہ ہمیں یہ بتانے ہی کوشش کرتا ہے کہ آپ نے جو سی پیک کیا ہے چائنہ کے ساتھ جو آپ انویسٹرنٹ رینجمنٹ کر رہے ہیں یا چائنیز جہاں بھی جا رہے ہیں یا آپ کی معیشتوں کا بڑا گھرک کر دے گا آپ ڈیڈ ٹرپ میں جا رہے ہیں وغیرہ 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 اچھا یہ تو بالکل غلط پرسیپشن ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے اوپور تی وی معیشت چائنیز معیشت ہے اگر آپ پرچیس پارٹی پارٹی کے حساب سے دیکھیں تو وہ دوسری بڑی معیشت ہے دنیا کی اگر آپ دیکھیں پرمیرلی نومنل جی ٹی پی کے حساب سے دیکھیں پرچیس پارٹی پر سب سے بڑی ایکانومی ہے نومنل جی ٹی پی پر دوسری بڑی ایکانومی ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈ سرپلس رن کرتی ہے اس کی گروت اس وقت سب سے زیادہ ہے مطبع اس کا جو دنیا ورلڈ ایکانومی کی گروت میں سب سے بڑا حصہ چائنیز ایکانومی کا ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ چائنہ سے اپنے آپ کو انسلیٹ کریں اور ظاہر اسی بات ہے اگر وہ پیسے سب سے زیادہ کمارا ہے تو وہ سب سے بڑا انیویٹر بھی ہوگا دنیا میں تو یہ والی چیز تو بلکل ابسرڈ ہے دنیا کو ریلائے کرنا پڑے گا گوئنگ فورڈ چائنیز انویسمنٹ کے اوپر ہم نے اگر اس کو جلدی کر لیا تو بڑی اچھی بات کی یہاں تک تو بلکل یہ مطبعہ ویسٹرن میڈیا کا پروپیگنڈا ہے اچھا لیکن ایک چیز اور آ جاتی ہے جو بیسیکلی صرف ہمارے حالات سے متعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نا کاروباری ذہن ہماری حکومتوں کا یا مطبعہ معیشت کا ذہن نہیں ہے ہم ہر وقت ڈیڈی کی تلاش میں رہتے ہیں ہمیں پہلے امریکی ڈیڈی ملا تھا جسے ہمیں ڈالر آتے تھے ہیڈ کی فارم میں وہ بند ہوئے پھر ہم نے سوچا کہ اچھا آپ کون چینیوں نے پیسے دینے شروع کر دی ہے وہ ظاہر سی بات ہے انویسمنٹ کی فارم میں دیتے تھے ہم کانٹینیوسلی کبھی ہم سعودیوں کے پاس سلے جاتے ہیں کبھی ہم امراتیوں کے پاس سلے جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پھر جب یہ والے آپ مائنسیٹ رکھتے ہیں تو پھر آپ کو ایک ڈیڈی چاہیے ہوتا ہے اب وہ ایک ڈیڈی چاہیے ہوتا ہے یہ نا مطلب یہ کوئی سینڈ ڈیسیئن نہیں ہے آپ جہاں امریکہ کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں آپ امریکہ کے ساتھ کاروبار کریں جہاں آپ چین کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ چین کے ساتھ کریں چائنیز انویسمنٹ آ رہی ہے بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو امریکی ٹریڈ مل رہی ہے کہیں سے وہ بھی اچھی بات ہے اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہی ہوگی کہ آپ کو اپنا گھر جو ہے وہ آرڈر میں کرنا پڑے گا اور اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا اپنا مائنڈ سیٹ بیسیکلی ایک 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 اکنامک انٹیٹی کے طور پر یہ رینٹ سیکنگ سے باہر نکلنا پڑے گا کہ میرے پاس رستہ ہے تو اس کے میں پیسے لوں گا فلانے کی فوڈ نے ادھر جانا ہے تو ہمارے رستے سے کنٹینر گزریں گے اس کے پیسے لیں گے یہ چیزوں سے تھوڑا سا آپ کو باہر نکل کے پیورلی کمرشل تینکنگ کے ساتھ آپ کو آگے چلنا پڑے گا اور یہ اسی صورت میں جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے پھر ظاہری سی بات ہے آپ فسکلی ریسپانسیبل بھی ہونا شروع کر دیں گے پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اچھا جی ہمیں صحت کے لیے تعلیم کے لیے دفاع کے لیے کتنا کتنا ایکچول ریلسٹکلی بجٹ الوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہماری انٹینشن یہ ہے کہ ہمارا کاروبار پھیلے ہماری انٹینشن یہ ہے کہ باہر کے ملکوں سے انویسٹر ہمارے ملک میں آئیں ہماری انٹینشن یہ ہے کہ باہر کے ملکوں کے لوگ ہمارے ساتھ تجارت زیادہ کریں ہماری چیزیں وہ زیادہ مگوائیں ہم ان کی چیزیں زیادہ مگوائیں ہم دنیا کے ساتھ انٹیگریٹ ہوں ہم دنیا کے ساتھ کھلیں تو جو بیسک مسئلہ ہے نا چائنا وہ بیجنگ والا وہ آئی تنک یہی ہے وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ آہ مطلب اس وقت آجنگ سیپ ہے کہ سے بہتر انویسمنٹ اپرچونٹی شاید پہلے دس پندرہ سال میں پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں آ سکتی تھی اور مطلب میں مجھے کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ جو ان کی کاروباری سوچ ہے چائنیز کی انٹینٹ بھی ڈیڈی بننے کی بالکل نہیں تھی لیکن ہمیں ہر وقت ایک ابو چاہیے تو وہ جو ہمیں ہر وقت ایک ابو چاہیے وہ ہمارے لیے چیزیں خراب کرتا ہے اب ہمیں لگتا ہے کہ چینیوں کے کردے جو ہیں وہ ہم کیسے واپس کریں گے تو آپ شاید ہم کسی اور ابو کی تلاش میں نکل جائیں یہ چیز ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے جس پہ میں یہ بھی پیغام دے دوں کہ اگر کسی کوئی شگر ماما مجھے اڈاپٹ کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں اچھا ہم نے ایک اور علی فیصلہ کیا آج زندگی میں اور وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ میں بیسکلی ہٹس لینے کے لیے شو پہ لوگوں کے سوال ہمیشہ سے میں کہتا ہوں لوگوں کو سوال بھیجیں تو وہ بھیجتے ہیں اب سے ہم خود کریں گے تو پہلا سوال جو ہے نا وہ شویب عباسی صاحب نے پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایسٹ ایشیا جو ہے وہ جو ہے ایسا ریجن تھا جس نے کافی ایفیکٹیولی میٹیگیٹ کیا یہ گلوبل ہائیبر انفلیشن کو لیکن یہ جو تائیوان والا سارا معاملہ ہوا ہے اس کے بعد ایک اور سائیکل سپلائے چین ڈسٹرپشن کا تو نہیں آ جائے گا جس طرح کے یوکرین وار کے بعد آیا اچھا اس کا نا کتائی جواب دینا تھوڑا مشکل ہے ہم اس پہ نا کیافہ لگا سکتے ہیں سو پہلی چیز تو فورس یہ کہ اگر حالات بگڑیں گے تو ظاہری سی بات ہے سپلائے جن ڈسٹرپشن کا ایک اور سائیکل آئے گا اور نہ صرف ایک اور سائیکل آئے گا یہ سائیکل اس سائیکل سے کہیں زیادہ خطبناک ہوگا جتنا یوکرین کا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی ایکانومی جو ہے وہ ہے ہی بیسیکلی آہ ایسٹ ایشیا سینٹرک ساؤت ایسٹ ایشیا سینٹرک ہے تو اگر وہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ظاہری سی بات ہے مطلب آپ کی بلک جو مینفیکچرنگ اور ایکسپورٹس ہیں اس کے ممالک وہاں بیٹھے ہیں تو وہ بڑا ایک سیریس ایشو ہوگا لیکن میرا خیال ہے کہ شاید معاملات وہاں تک نہ جائیں اور اس کی وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ چینی جو ہے نا وہ بنیادی طور پر کاروباری سوچ رکھنے والے لوگ ہیں مطلب یہاں پر چینیوں اور روسیوں میں فرق ہے تو چینی نا ایونچولی دیکھتے رہیں گے کہ اس چیز کو کہاں تک لے کے جانا ہے کہ پیغام بھی پہنچ جائے کہ اگر تم نے وزید بگاڑنے کی کوشش کی تو میں دو ہفتے کی تو سپلائیشنڈ ڈسرپشن ہوں نے تائیوان سے کر دی ہے جو بیسیکلی چپس کی ڈسرپشن ہے پرمیرلی اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو اب یہ ہفتے دو ہفتے کی ڈسرپشن آئی ہے اور مطلب امریکہ کا ویسے دنیا ساری کے تقریب ان کو سکسٹی پرسنٹ پلس چپس کا ریلائنس تائیوان پہ ہے لیکن امریکہ کا ریلائنس تو ڈسپپورشنٹلی زیادہ ہے امریکی کمپنیوں کا تو اب وہ جو اس کے اثرات دو ہفتے کے آئیں گے ویرسی بات ہے وہ ان کی باٹم لائن پہ امپیکٹ ہوں گے یہ اتنا پیغام شاید چائنیز دینا چاہ رہے ہیں کہ مطلب امریکیوں کو پتا چل جائے کہ اگر اس طرح یہ کوئی حرکت کی گئی تو ہم باٹم لائن ایفیکٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں اگر آپ نے اسے تھوڑا اوپر جانے کی کوشش کی تو مزید کر سکتے ہیں یہاں پر ایک ایک اور چیز جو ہے نا جس کی طرف دنیا کا دھیان نہیں جا رہا وہ یہ ہے کہ مطلب امریکہ ڈسپائٹ آل ایٹس گریٹنیس ڈس فنکشنل ہوتا جا رہا مطلب جو ایڈنسٹریشن تھی مطلب پریزیڈنٹ بائیڈن کی وہ بلکل مطلب اٹلیس پبلکلی اس کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے انہوں نے روکنے کوشش بھی کی کہ یہ نہ ہو وٹ کانگریس میں سپیکر نے فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گی اور وہ گئیں اور اس کے بعد یہ سارا یہ جو ہے اور اب اس کے اوپر ایکچولی ہوا یہ ہے کہ اس کے اوپر ایون مطلب وہاں بزنس لوبی سے بھی کافی کرٹیسزم آ رہا ہے ریپبلگن پارٹی جو اپوزیشن ہے وہ بھی اس کے اوپر کافی مطلب اگریسیو ہے کہ اس کی اس انیسیری مطلب انیسیسیرلی یہ جو ایڈوینچر کیا گیا اس کی ضرورت کیا تھی تو یہ نہ سائنز جو ہیں پرمیرلی اور اس سے ایفیکٹیولی اگر آپ دیکھیں تو شاید مطلب کئی حوالوں سے فرنسنس اب اس وقت تقریباً دوسرا آفتہ شروع ہونے والا ہے جب تائیوان کی جو سی چینل ہیں اور بیسکلی یہ کوریڈور ہے وہ کانٹینیوسلی چائنیز محاضرے میں ہے تو چائنیز نے ایون یہ بھی اسٹیبلش کر دی ہے کہ وہ جب چاہیں سب کچھ بند کر سکتے ہیں یہ بھی ایک دھچکہ ہے اگر آپ دیکھیں مطلب یہ ایک وہ اس کو آپ بولتے ہیں کہ وہ جھاکا ہوتا ہے وہ جھاکا بھی اتر گیا ہے کہ امریکی کسی سٹیج کے اوپر کوئی مطلب دامننٹ پلیئر تھے جس طرح ہم نے بات کی کہ ہفتے دو ہفتے کی جو سپلائی چینڈ ڈسرپشنز آئیں گی اس کے امپیکٹ صرف چپ چپ کے اوپر ہی جو آگے آنے شروع ہوں گے وہ کس طرح آئیں گے یہ سب چیزیں بھی ہوں گی تو یہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا اور اس نے آئی ٹھنک جو ولنربیلٹیز اور ویکنسز ہیں امریکہ میں کی ان کو تھوڑا سے زیادہ ہائلائٹ کر دیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت جو ہے وہ ایک تو امریکہ کی سٹرینٹس جو تھی وہ لوکلائزیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن آف ڈیمارکیسی ہوتی تھی جب اس کو سینٹرلائز کرنے ہی کوشش کی گئی ہے تو اس کے بعد اب مطلب کچھ جگہوں پر اتنی پاور آگئی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کونسی دیوار میں ٹکر مارے ہیں اور انٹرسکروپ وہاں پر ظاہری سی بات ہے ان کے لئے بھی آسان ہو جاتا ہے اس کو مانیج کرنا اور پھر اس کے نتیجے میں ہی ایک پولر ایریشن بھی آگئی ہے کہ مطلب لوگوں کے جو بہت مقامی سطح کے فیصلے ہوتے ہیں جو سینٹرل لیول پہ ہونے شروع میں ہیں تو جو گروپ باہر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لیفٹ آوٹ فیل کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پر اب کچھ شہروں کے یا کچھ علاقوں کے لوگ اپنی مرضی مسلط کر رہے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مطلب میرے خیال میں مطلب چائنہ کاروباری ہے اس وجہ سے شاید یہ والے معاملات تو اتنے ایک لیول سے آگے نہ جائیں انگین آپ کچھ کہا نہیں سکتے سی جی سی بات ہے لیکن اس سے زیادہ بڑا ایشو جو ہے جو اگر آپ کاروباری ہیں تب بھی اگر آپ معیشت پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تب بھی وہ یہ ہے کہ امریکہ کی ڈس فنکشنیلٹی جو ہے اس کو اب آپ اپنی ڈیسیئن میکنگ میں کیسے فیکٹرین کریں گے اگلا سوال جو ہے وہ بھیجا ہے سوہی بھٹی نے وہ پوچھ رہے ہیں بلکہ نہیں سوہی بھٹی اگلا سوال جو ہے وہ لے لیتے ہیں ماسٹر منڈی ماسٹر منڈی پوچھ رہے ہیں یا رہی ہیں پتہ نہیں کہ ایٹ ووٹ ریٹ آف ڈالر ڈالر ڈو آر ایکسپورٹ start becoming uncompetitive for example if the ڈالر is at 60 so i guess our exporters will struggle what is the minimum rate the ڈالر can go before anyone has to worry about it being too low اچھا جو ہے نا exchange rate کے ذریعے export control کرنا وہ میرا خلاف پاکستان جیسے ملکوں کے لیے کام ہی نہیں کرتا so automatically اگر market مطلب properly function کر رہی ہے اور مطلب import restrictions بھی نہیں ہے export restrictions بھی نہیں ہے مطلب investment flows کے اوپر بھی کوئی مطلب مسائل نہیں ہے وہ جو minimal state bank company oversite رکھتا ہے وہ ہے اور interest rate بھی in sync ہے آپ کی forex policy کے ساتھ تو frankly market خود جو rate adjust کرے گی اس کے اوپر export جو ہوگی وہ نیچے بھی کر لیں گے تو بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا اس کی دو تین وجہ ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا نا export based کو بہت زیادہ diversified نہیں ہے ہماری export based مطلب ہماری exports پہ ڈالر کے rate سے زیادہ اس چیز پہ فرق پڑتا ہے for instance کہ cotton جو ہے اس کی فاصل globally کیسے بھی ہے کیونکہ وہ ایک بہت بڑا حصہ ہے ہمارا تو cotton کی جو global price ہے اور yarn کی جو global price ہے وہ actually determine زیادہ کرتی ہے اس چیز کو کہ آپ کی exports اوپر جائیں گی یا نیچے آئیں گی compared to this دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ ڈالر کو ظاہرس ہی بات ہے artificially low رکھیں گے تو بالکل پھر مسئلے آتے ہیں اس کی جس طرح مطلب ہم نے دیکھا کہ اس حاکدار صاحب کے دور میں اس سے پہلے چوکت عزیز صاحب کے دور میں ہوا تھا تو آپ کی exports actually stifle کرنا شروع کر دیتی ہیں اور وہ یہ گینج جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ market کو کام کرنے نے تو market آپ کی exports کو for instance اگر to their credit آتا جب پی ٹی آئی نے آ کے اس کو واپس کرنا شروع کیا تھا وہ اس حاکدار صاحب کو اور ڈالر free float میں آیا تھا ظاہرس ہی بات ہے اس میں monetary policy side پہ اور fiscal policy side پہ انہوں نے کچھ غلطیاں بھی کی ہیں جس کی وجہ سے شاید eventually مطلب جو base price تھی وہ اس سے کچھ کام ہو سکتی تھی جتنی possible تھی لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب ڈالر open basically جو ہے وہ ایک free market regime کے انڈر آیا تو ہماری exports بڑی تیزی کے ساتھ دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی اور مطلب ہم نے اچھے export target achieve کرنا شروع کر دیئے اچھا اب again اس میں کچھ policies کا issue ایسا تھا جس وجہ سے ہماری imports جو ہیں وہ سے بھی زیادہ بے قابو ہو گئی بہت وہ زیادہ fiscal اور administrative policies کا اثر زیادہ ہے وہ جو ہم اپنے ہاں productivity وغیرہ کوئی تو میرے خیال میں ہمارے ہاں اگر آپ market کام کر رہی ہے تو ڈالر نیچے لانے یا اوکر لانے سے فرق نہیں بڑھتا کیونکہ frankly اگر آپ even اپنے textile sector کی بات ہی کریں تو textile sector کی جو export ہوتی ہے اس کا کو 35 to 40 percent actually material بھی imported ہوتا ہے اور باقی اگر آپ نے machinery وغیرہ دیکھنی ہے وہ تو گریباً ساری کی ساری imported ہوتی ہے تو مطلب eventually آپ کی جو costs ہیں وہ اور bidly بھی for instance جیس طرح آپ کا مطلب fuel based ہے gas based ہے تو آپ کی bidly کی اور gas کی اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں ان کی price بھی ویسے ہی dollar index ہے تو آپ کو ڈالر بہت نیچے کرنے سے کوئی exports پر خاص فرق نہیں پڑتا ڈالر اگر آپ artificially بڑھانا شروع کر دیں تب بھی کو فرق نہیں پڑے گا اس کی وجہ یہ کہ آپ کے ہاں مطلب جو جو ایک تو diversification بہت زیادہ نہیں ہے اور دوسرا ظاہری سی بات ہے کہ مطلب آپ کی exports کے اندر ایک certain portion جو ہے وہ so for instance chemical عدویات وغیرہ ہیں اس کے بھی کافی زیادہ component باہر سے آتے ہیں اگر آپ کا پاس کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ import centric بھی ہیں تو آپ اوپر کریں نیچے کریں اس سے مطلب آپ میرا خیال ہے کہ best approach ہوئی ہے کہ اکومت کو کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بتائے کہ ڈالر کا ریٹ کیا ہوگا یا ریٹ بینک کو کوشش نہیں کرنی چاہیے مارکٹ کو facilitate کرنا چاہیے کہ وہ مطلب free flow میں اس ریٹ کو determine کرے unless رنٹل کو crisis آتا ہے تب آپ of course intervene کریں اور اس کو crisis کی مدد تک inflows کو یا outflows کو control کریں اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں نہ اس سے فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے export اور import پر آخری سوال علی اور یہ ہے سحیب بھٹی کا وہ کہہ رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ first world countries میں cost of living زیادہ کیوں ہوتی ہے اچھا یار اس کا ایک چواب تو جو ہے نا وہ وہ ہے جو actually آپ کو کوئی بھی traditional economist دے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ cgc بات ہے first world country ہے وہاں لوگ کماز زیادہ رہے ہیں wealth سے زیادہ generate ہو رہی ہے جب wealth زیادہ generate ہو رہی ہے تو cgc بات ہے for instance اگر میں مطلب آپ یا میں نیورک میں ہیں تو اب ہم چاہیں گے کہ ہم prime property خرید دیں جب ہم prime property نہیں دیں گے تو ظاہری سی بات ہے بہت سے لوگوں کے پاس کیونکہ بہت زیادہ پیسہ ہے تو وہ effectively اس property کیمت اس حساب سے per square foot significantly زیادہ ہوگی صرف ایک parameter یہ ہے جب وہ per square foot کیمت زیادہ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا rent بھی زیادہ ہوگا اب اس کا rent زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ جو کوئی وہاں رہ رہا ہے اس کو wage بھی زیادہ چاہیے تو یہ تو ہے basically traditional economy اور جب وہ wage زیادہ چاہیے تو ظاہری سی بات ہے اس کا impact پھر باقی چیزوں پہ بھی آئے گا ہر چیز کی cost آپ کی rent کی cost اوپر گئی آپ کی جو services آپ لے رہے ہیں ان کی cost اوپر گئی overall دکان کی rent کی cost اوپر ہے تو وہاں سے آپ جو خرید رہے ہیں اس کی cost بھی اوپر جائے گی so everything actually goes up یہ تو ہے traditional economy cancer لیکن یہ معاملہ اس سے آگے جاتا ہے ایک level اور وہ آگے اس طرح جاتا ہے کہ آپ کو نہ دنیا میں so جب یہ globalization آئی اور industrial revolution کے بعد اور سب کچھ ہوا تو جو basically آپ کے ہیں factors of production ہیں اس میں goods and services سے related جتنی بھی چیزیں تھی یہ globalize ہو گئی آپ ان کو بڑے عرام کے ساتھ ایک ملک سے دوسرے ملک میں لا لے جا سکتے تھے اٹھا سکتے تھے یہ ہو گیا کسی حد تک even جو labor تھی material کی flow جو ہے وہ effectively تقریباً سارا ہی globalize ہو گیا labor بھی کافی حد تک globalize ہو گئی مطلب again ویزے شیزیں آگئے لیکن ویزوں سے پہلے زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ عراق میں رہتے ہیں تو آپ حجرت کر کے ایران تک چلے جائیں گے زیادہ سے زیادہ ڈلی آ جائیں گے اس سے آگے آپ کی اب ہوا یہ ہے کہ mode of communication improve کر گئے ہیں تو ویزہ شیزہ لگوا کے آپ گجرات سے بھی جا کے کینیڈا میں کام کر سکتے ہیں اگر آپ کی skill وہاں required ہے تو تقریباً کسی حد تک یہ labor market بھی جو ہے یہ بھی globalize ہو گئی ایک market جو کبھی globalize نہیں ہوئی وہ capital کی market ہے so capital کی market جو ہے اس کے globalize نہ ہونے کی وجہ یہ ایک تو ہر وقت ایک dominant currency ضرور exist کی ہے پہلے pound selling تھا اس کے بعد اب US dollar ہے اور وہ dominant currency کی printing اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ ایک particular economy کی یا ایک block کی اجارہ داری رہے گی ہمیشہ اچھا اب اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ مطلب اگر آپ so 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 اس کو نہ اس طرح دیکھنے ہی کوشش کریں کہ ایک sweeper جو مکڈانلڈز کے کارڈ کا واش روم کلین کرتا ہے نیو یورک میں ورسز لاہور میں جو نیو یورک میں کلین کرتا ہے وہ غالباً بارہ پندرہ ڈالر گھنٹے کے بنا رہا ہوئے اس کو ایک سو بیس ڈالر ملتے ہوں گے دن کے اگر بائیس دن کا اس کا ورک ڈے ہے تو تقریباً کو تین ہزار ڈالر اٹھائیس سو تین ہزار ڈالر کے آس پاس وہ گھر لے کے جاتا ہے اچھا اب اگزیکٹلی وہی کام شاید اسی quality پہ شاید کچھ کیسے سے اس سے بہتر quality پہ بھی ایک سویپر کر رہا ہے مکڈانلڈز کے لاہور کے واش روم میں اور اس کو پچیس ہزار پیہ مہینہ مل رہا ہے جو تقریباً اگر میں غلطی بھی نہیں سو ڈالر مہینہ بنتا ہے سو تیس کنہ زیادہ پیسے منا رہا ہے وہ اور اس کی وجہ صرف صرف وہی ہے کیونکہ باقی سب چیزیں جو ہیں مطلب کسی حد تک اس میں وہ labor کے flow والا مسئلہ بھی ہے اگر یہ وہاں جائے گا یہ اتر نہیں کہا لیکن زیادہ بڑا issue جو ہے وہ یہ ہے کہ capital جو ہے وہ democratize نہیں ہے اور اس کا flow free نہیں ہے so for instance اگر ایک business جو ہے وہ لاہور میں بیٹھ کے کوئی fund raise کرنا چاہتا ہے کوئی debt raise کرنا چاہتا ہے اس کے لئے situation کہیں زیادہ مشکل ہے compared to ایک ایسا business جو نیو یارک میں بیٹھا ہے اس کی نسبت تھوڑا سا زیادہ کم مشکل ہے اگر کوئی business دبائی میں بیٹھا ہے اس کی نسبت تھوڑا سا کم مشکل ہے اگر کوئی business ممبئی میں بیٹھا ہے اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اگر کوئی business لاہور میں بیٹھا ہے اور یہ primarily اس وجہ سے ہے کہ جو capital ہے اس کا flow جو ہے وہ globalize نہیں ہوا اور eventually کوئی نہ کوئی مطلب یہ system sustainable نہیں ہے جسے ہم نے بات کی کہ دو لوگ ہیں ایک یہاں ہے ایک وہاں ہیں دونوں شاید ایک ہی quality کا ایک ہی کام کر رہے ہیں اور ان کی جو take home ہے اس میں ایک اور تیس کا فرق ہے similarly economies کے اندر وہ پچیس پار پیریٹی والی economy کا size اور ہوتا ہے nominal کا size اور ہوتا ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ discrepancy بہت لمبے عرصے تک sustainable نہیں ہوتی ہے اور شاید اس کے لئے کوئی نہ کوئی مطلب جس طرح آپ بہت سے لوگوں کا خیال ہے دو میں تھوڑا suspicious ہوں کہ جب آپ یہ crypto currency specially private crypto currencies کو لے کے آئیں گے تو اس سے capital democratize ہو جائے گا اس کے بعد اس چیز سے فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں اور آپ کو basically federal reserve کے system کے through چلنے کی ضرورت ہے یا کسی اور system کے جلنے کی ضرورت ہے آپ end to end transaction دو entities کی بیج میں کر سکتے ہیں میں بھی یہ رستہ ہو میں بھی کوئی اور رستہ ہو بہت یہ کہیں نہ کہیں جو یہ اتنی major discrepancy ہے یہ sustain نہیں کر سکے گی اور یہی وجہ ہے کہ cost of living اصل میں یہ وجہ ہے کہ cost of living کچھ جگہوں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور کچھ جگہوں پہ بہت کام ہوتی ہے even اگر ہم basically quality of life کو مطلب کسی نہ کسی طرح کو طریقہ نکالنے ہیں اس کو equate کرنے گا بھی thank you so much اور دوبارہ جیسے حرون رشید کا ہوتا ہے نا column کہ وہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اسی جگہ پہ واپس جا کے ختم ہوتا ہے بیچ میں کوئی کان ہی ہوتی ہے تو یہ ہم اپیسوڈ ختم کرنے ہیں کہ آپ نے patron بننے ہیں like comment share کرنے ہیں اور jazz cash اور easy payse بھی کرنے ہیں اور اپنا خیال بھی رکھنا اور سوال بھیجتے رہنا ہے کیونکہ اب آپ کو بتا لگ گیا ہے کہ اب جو آپ سوال بھیجتے ہیں وہ میں پوچھتا بھی ہوں okay bye bye